الطاف حسین نے اس دوانے میں بیان دیا کہ جلد ہی جنرل بابر کی لاش بھی کسی بوری میں بند ملے گی انہوں نے جوابی بیان دیا کہ میرے سائز کی بوری ابھی تک نہیں بنی اور میں تو پورے شہر میں گھومتا ہوں جھنڈا لگا کے جیپ کی اوپر میں ہیلیکاپٹر پہنی جاتا جس میں حمد ہے وہ مجھے مار لے دوستو یہ دور تھا 1992 کا جب کراچی کے حالات انتہائی خراب ہو چکے تھے اگوا برائے توان قتل اور لوٹ مار جیسی وارداتیں اروج پر تھی جب تاجروں کو کھلے عام بھتے کی پرچیاں بھیجی جاتی تھی اور بھتہ نہ دینی کی صورت میں ان تاجروں کی لاش بوری میں بند گلی کے کسی کونے سے ملتی تھی دوستو یہ وہ دور تھا جب کراچی کے اندر خوف و حراس پھیل چکا تھا ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم حقیقی پولیس دہشتگرد سب آپس میں دستوں گرے باہتے اور اس میں نقصان تھا تو صرف عام عوام کا یا ان تاجروں کا جو آئے روز قتل ہو جاتے فرقہ ورانہ گروہ ایکٹیف تھے جو آئے روز مجدوں اور امام بارگاہوں میں دماکے کرتے نظر آتے تھے دوستو انیس سو بانوے میں نواز شریف نے کراچی کے اندر آپریشن کلین اپ کا آغاز کیا جس کا مقصد کراچی سے ان فصادات کو ختم کرنا تھا اس آپریشن کے دوران میجر ندیم ڈار جو اس آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایم ٹو ایم کے خفیہ مقامات سے جناح پور کے نقشے ملے ہیں جن کے مطابق الطاف حسین کراچی کو پاکستان سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ہانگ کانگ جیسی ایک الگ ریاست بنانا چاہتا تھا اور اس ریاست کا نام جناح پور یا پھر درویش رکھنا چاہتا تھا اس خبر کے بعد کراچی کے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا ایم ٹو ایم کے اپنے کئی لوگ ایم ٹو ایم کے خلاف ہو گئے لیکن الطاف حسین اس خبر کو اپنے خلاف ایک سازش قرار دیتے رہے حکومت کو جناح پور کا کوئی بھی نقشہ یا دستاویزات تو نہیں ملے لیکن یہ خبر ایم ٹو ایم کی تباہی کا باعث بن گئی ایم ٹو ایم نے میجر ندیم دار کے گھر کو آگ لگا دی اور ان کے بیٹے کو قتل کر دیا میجر ندیم نے پاکستان کو چھوڑ دیا اور نوروے چلے گئے اسی دور میں نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور بین وزیر بھٹو نے اقتدار سمالا اسی وقت کے وزیر داخلہ ریٹائر بیجر جنرلہ نصیر بابر تھے یہی وہ وقت تھا جب کراچی سے دہشتگردی ختم کرنے کا بیڑا نصیر اللہ بابر نے اٹھایا تھا نصیر اللہ بابر نے پولیس اور ریجرز کو اپنے ساتھ ملایا اور کراچی سے دہشتگردوں کو چن چن کر مار ڈالا اس آپریشن کے دوران ایم کیم سے نصیر اللہ بابر کو ایک خط بھی محصول ہوا جس میں صاف الفاظ میں لکھا تھا کہ اب اگر ہمارے اوپر ہاتھ ڈالا گیا تو ہم تمہاری بھی ایک بوری بن لاش تیار کر دیں گے ٹھیک اگلے دن نصیر اللہ بابر نے اینکریم کے آفیس نائن زیرو کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے اور میڈیا کو بھی بلا لیا نصیر اللہ بابر نے یہ بیان دیا کہ آج تک کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا جو میری بوری تیار کر سکے اور اس میں میری لاش ڈالے میں اپنی جیپ پر لال جھنڈا لگا کر پورے شہر میں گومتا ہوں جس میں حمد ہے وہ آئے مجھے مارے اور میری لاش بوری میں ڈال لے بس وہ دن تھا کہ اینکیو ایم کا زوال شروع ہو گیا لینجرز نے اینکیو ایم کے رہنماوں کو بھی نہ بکشا اور انہیں اٹھا لیا یہ آپریشن انیس سو چورانوے تک چلا جو تب تک کراچی کے دہشتگرد مکمل طور پر ختم کر چکا تھا اور اس پوری کہانی میں الطاف حسین کا رول اینکیو ایم کو فون پر بس انسٹرکشنز دینا تھا کیونکہ انیس سو بانوے میں آپریشن کلین اپ سٹارٹ ہونے سے پہلے الطاف حسین سعودی عرب عمرے پر گئے لیکن واپس نہ آئے وہی سے برطانیہ کی فلائٹ پکڑی اور آج لنڈن میں مقیم ہیں اینکیو ایم کس طرح ٹوٹ کر بکھر چکی ہے یہ تو آپ سب کے سامنے ہیں اور کراچی سے تمام قسم کے بڑے جرائیں تقریباً مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں فرینڈس نصیر اللہ بابر وہی پاکستان آرمی کے بہادر آرمی آفیسر ہیں جن کا ہیلیکوپٹر غلطی سے بھارت کے اندر ایک فوجی کیمپ کے نزدیک لینڈ ہو گیا لیکن پھر نصیر اللہ بابر نے کمال جہانت سے اپنے ہوش و حواظ پر قابو رکھتے ہوئے نہ صرف وہاں سے اپنا ہیلیکوپٹر واپس لائے بلکہ وہاں موجود تمام بھارتی فوجیوں کو گرفتار کر لیا اور انہیں قیدی بنا کر پاکستان لے آئے اس واقعے کے بعد پوری دنیا کی افواج میں پاکستان آفیسر کی زہانت کا ڈھنکہ بجا نصیر اللہ بابر کو ستارہ جرت اور حلال جرت سے بھی نوازا گیا نصیر اللہ بابر کا انتقال بیاسی سال کی عمر میں دس جنوری دوہزار یارہ کے دن ہوا دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ